موسلم لیگ نون کی مشکلات میں پھر اضافہ نیپ موقف اپنایا مریم نواز زمانت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں چودری شگر ملز اور دیگر کیسز کی انکواریز میں تعاون بھی نہیں کر رہی عدالت نے درخواست پندرہ مارچ کو سماعت کے لیے مقادر کر دی دون لیگ نے مریم نواز کی زبان بندی کی کوشش قرار دے دیا شاہد خاقہ نباسی کا کہنا ہے نہ اب حکومت گڑ جوڑ نہیں چلے گا چیرمن سینٹ کے الیکشن میں ووٹ ہدایت کے مطابق ڈالے گئے چیرمن سینٹ کے انتقاب میں یوسف رزا گلانی کے ووٹ مسترد کرانے والے اپنے ہی نکلے ذرائع کے مطابق مشکوک سینٹرز کو وفاداری ثابت کرنے کے لیے گلانی کے نام پر موہر لگانے کی ہدایت تھی ادھر عبدالغفور حیدری کو کم ووٹ ملنے کی وجہ بھی سامنے آگئی حیدر کو ٹکٹ دینے پر بلوچستان سے تعلق رکھنے والی جماعتیں ناراض تھی اجلاس میں اعتراض بھی اٹھایا سیکریٹری سینٹ نے خود کہا کہ نام پر موہر لگائیں تو ووٹ درست ہوگا پریزائیڈنگ آفیسر نے غیر قانونی طور پر ووٹ مسترد کیے رہنمہ پیپلز پارٹی سعید غنی کا سیکریٹری سینٹ کو برطرف اور گرفتار کرنے کا مطالبہ بولے شبلی فراز نے پہلے ہی کہا تھا جیتنے کے لیے ہر حربہ استعمال کریں گے کیامرے لگ سکتے ہیں تو بیلٹ پیپر میں غلطی بھی ہو سکتی ہے چپ نہیں بیٹھیں گے امید ہے عدالت سے انصاف ملے گا نون لیگ نے پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی نے جے یو آئی کی پیٹھ میں چھرا گھومپا وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کا کہنا ہے آپوزیشن جماعتیں آپس میں مخلص نہیں مفادات ایک دوسرے سے متصادم ہیں وزیراعظم نے کہا تھا اوپن بیلٹ سے الیکشن کرا لیں آپوزیشن جماعتیں اب رو رہی ہیں ان کا مقصد صرف این ارو لینا ہے عوام کی بھلائی سے کوئی غرض نہیں جو کہتے تھے نون لیگ کا ٹکٹ چلا ان کا اس الیکشن میں کوئی کردار ہی نہیں تھا جب امران خان نے اوپن بیلٹ سے ہارس ریڈنگ روکنے کی کوشش کی تو اوپوزیشن نے ساتھ نہیں دیا مراد سعید کا کہنا ہے کہ قوم نے انہیں ہر جگہ مسترد کر دیا پی ڈی ایم نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے اداروں کو نشانہ بنایا پیپلز پارٹی ایک صوبے کی جماعت بن کر رہ گئی ہے پی ڈی ایم کا ہنگامی سربرہ اجلاس پیر کو اسلامباد میں طلب سیاسی صورتحال پر مشاورت ہوگی لانگ مارچ کی حکمت عملی کو ہتنی شکل دی جائے گی چیرمن سینٹ الیکشن میں سات ووٹ مسترد ہونے پر بھی بات ہوگی نیپٹی چیرمن کے الیکشن میں کم ووٹ ملنے پر جے یو آئی کے تحفظات دور کیے جائیں گے ادھر نواز شریف آسیف علی زرداری اور فضل الرحمان میں ٹیلی فانک رابطہ بھی ہوا پیزیر آسم کا چیرمن اور ڈیپٹی چیرمن سینٹ سے رابطہ صادق سنجرانی اور مرزا محمد آفریدی کو مبارک بعد عمران خان نے کہا کہ خوشی ہے چیرمن بلوچستان اور ڈیپٹی چیرمن قبائلی اسلاح سے ہے امید ہے دونوں بہترین طریقے سے ایوان چلائیں گے حکومت عوامی مفاد کی قانون سازی کے لیے کوشنا ہے صادق سنجرانی سے شاہ محمود، جام کمال، عمران اسمائل اور علیم خان کے ملاقاتیں دوبارہ چیرمن سینٹ منتخب ہونے پر مبارک بعد صادق سنجرانی کا کہنا ہے وزیراعظم نے قبائلی اسلاح کے عوام کے لیے قربانی دی کوشش ہوگی سینٹ میں سب کو ساتھ لے کر چلیں جام کمال بولے تمام چیلنجز کا ایسے ہی مقابلہ کریں گے جیسے سینٹ الیکشن میں کیا قومی داروں کی عزت پر کوئی حرف نہیں آنے دیں گے کرپٹ ٹولے نے نون ایشوز پر سیاست چمتا کر اپنا تماشا خود لگوایا وزیراعظم کی وزیراعظم کے مشیر شہزاد اکبر سے ملاقات میں گفتگو شہزاد اکبر بولے چیرمن اور ڈپٹی چیرمن کے الیکشن میں جالی شیر گیدڑ نکلے کرپٹ سیاست دانوں کا کوئی مستقبل نہیں اسمان بزدار سے پارٹی وفود نے بھی ملاقاتوں کی کرونا کی تیسری لہر پنجاب میں صورتحال تشویش ناک دکانیں شاپنگ مال سمیت جارتی سرگرمیاں شام چھے بجے بند پی اے چے جشن بہارہ میلا ملتوی کرنے کا فیصلہ انڈور شادی ہالز مزارات اور کھیلوں کی سرگرمیوں پر بھی پابندی جنرل اور میڈیکل سٹورز پیٹرول پمپس کھولے رہیں گے دفاتر میں پچاس فیصد حاضری کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ایک ہفتے کے دوران چھبیس اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ اٹھارہ کی قیمتوں میں استحکام اور سات اشیاء سستی ہوئیں ادارہ شماریات کے مطابق پنجاب میں مرگی کی قیمت سرکاری سطح پر کم ہونے کے باوجود مارکت میں ریٹس ہائی لاہور میں بروائلر گوشت تین سو پندرہ روپے میں فروف دیگر شہروں میں بھی ریٹس کم نہ ہو سکے ایک قوم ایک منزل آئی ایس پی آر نے 23 مارس کو یوم پاکستان کے مناسبت سے نیا پرومو جاری کر دیا نغمے میں وطن سے محبت اور قوم کے اتحاد کا پیغام دیا گیا رکھتے ہیں پرائیم سٹر عمران خان کا یہ ایک بڑا دھرینہ خواہش تھی کہ وہ علاقے جو کہ ماضی میں نظرانداز کیے گئے ان کے لیے عملی طور پہ کچھ کیا جائے اور صرف علامتی طور پہ نہیں تو اس میں پرائیم سٹر صاحب نے آپ کو یاد ہوگا کہ ساؤٹھ بلوچستان کے لیے ایک بہت بڑا پیرش تاریخی پیکج دیا 632 ارب روپے سے زائد کا اسی طرح سابقہ فاٹہ وہ بھی بہت پیچھے رہ گئے ہیں تو ان کی ترقی کے لیے بھی پرائیم سٹر صاحب نے ایک پیکج پہلے تو مرچ کرائے یہ علاقے وہ ایک بہت بڑی کامیابی ہماری حکومت کی کہ ہم نے فاٹہ کے انزمام کو کس طرح سے عملی طور پہ گراؤنڈ پہ لائے جو کہ ایک آسان کام نہیں تھا یہ سبیوں سے چل رہا ہے ایک نظام اس کو ہم نے ایک بڑے احسن طریقے سے اور اس کے لیے خیبر کپتنکواہ کی حکومت بھی موارک بات کی مستحق ہے سی ایم محمود خان نے اور ان کی کابینہ نے بڑی کاویشیں کی وہاں کی بیروکریسی نے بھی اور وہاں کے لوگوں نے بھی بہت تعاون کیا اور ان کی ترقی کے لیے سو عرب کے سالانہ کے بجھٹ بھی دیا تو مرزا فریضی صاحب جن کے تعلق فاٹہ سے تھا الحمدللہ وہ بھی اب ہمارے ڈپٹی چیئرمین ہیں تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا اور اسی طرح صادق سنجرانی صاحب جو کہ بلوچستان کی نمائندگی کرتے ہیں ان کو نامزد کیا ہماری پارٹی کی سپورٹ کے ساتھ اب یہ جو الیکشن ہوا اس کا مقصد کیا ہے اور اس کے فائدے کیا عوام کے لیے کیا ہے کیونکہ اصل بات اصل جو ان ساری چیزوں کا جمہوریت کا حکومت کا ہر چیز کا اس کا جو مہور ہے وہ عوام ہونے چاہیے اور ہماری حکومت سمجھتی ہے کہ یہ جتنے بھی ادارے ہیں چاہے وہ نیشنل اسیمبلی سٹیٹ سارا کچھ ان کا کام ہو کہ وہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کریں